نسائی لہجے مگر وہ آنکھیں ہماری کا حاصل آئے گا محترم ڈاکٹر بشیر بدر کے ان سوالوں کا جواب محترمہ ڈاکٹر نصیم نکت نے یوں دیا کہ قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو کرم کا پیار کا چاہت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو تو آئیے آج کے ایک خاتون کے جذبات اور حصہ ساتھ اور آپ جانتے ہیں کہ خاتون ہمیشہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں رہتی ہے کبھی وہ بیٹی ہوتی ہے کبھی بہن ہوتی ہے کبھی محبوبہ ہوتی ہے کبھی بیوی ہوتی ہے یا کبھی ماں ہوتی ہے ان سبھی جذبات اور حصہ ساتھ کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک شائرہ سے اس کا کلام سننا ہوتا ہے ممبئی سے ہمارے بیچ میں تشریف لائی ہیں محترمہ شامبھوی سنگھ ان کا تعرف یہ ہے کہ وہ اردو مشاعرے اور قویسہ میلنوں میں ایک شائرہ یا قویتری کے طور پر آج کی عورت کے جذبات اور حصہ ساتھ کی ترجمانی تو کرتی ہی ہیں انڈسٹری میں ایک نغمہ نگار کے طور پر ایک کمپوزر کے طور پر ایک اسکرپٹ رائٹر کے طور پر بھی ان کی اپنی خدمات ہیں فلم انڈسٹری جس کا اطراف کرتی ہے بہت کم عمر میں شامبھوی سنگھ نے کامیابی کی بہت سی منزلیں تے کی ہیں آج ایک بار پھر بسوہ کلیان میں وہ یہاں آپ سب کے بیچ میں حاضر ہیں اور آپ کے خدمت میں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے مائک پر آنا چاہتی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا صاحب میرا ساتھ دیں اور تالیوں کے گونج میں اپنی مہمان شائرہ محترمہ شامبھوی سنگھ کا استقبال کریں میں ان سے گزارش کروں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بہت شکریہ ندیم فررق صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے منچ پر آمنترت کیا اور آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظامت فرما رہے ہیں اور یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ آپ کے نظامت میں مجھے یہ تیسری چوتھی مرتبہ اپنی پرستتی دینے کا موقع پرابت ہوا ہے اور میں پرنام کرتی ہوں اس شخصیت کو جنہوں نے ہندی اردو تہزیب کی مشرت پرمپرہ کو قائم رکھنے کا اتھک پریاس کیا عدرنیہ عبدالرزاق صاحب کے لئے زوردار تعلیوں سے میں ان کو بدھائی اور شبکامنائیں دیتی ہوں کہ وہ ایسا پریاس کر رہے ہیں اور فیلحال ہمارے بیچ میں محترمہ سعودی ایرے پیسی آئی ہوئی محترمہ یہاں پہ سمیرہ عزیز جی ویراجمان ہیں جنہوں نے ومن ایمپاورمنٹ کے لئے بھی بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں تو بھائی میں ان کا بھی تہہ دل سے ہمارے ہندوستان میں سواگت کرتی ہوں اور چلیے اب میں ایک گیت لے کر آئی ہوں آپ کے بیچ میں ابھی کہہ رہے تھے کہ کچھ نویوک میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس گیت کا آگاز کرتی ہوں اور اس گیت کا نام ہے اس کا ٹائٹل ہے سائیکل اچھا جی سائیکل اور میں آپ سب سے گزارش یہ گیت ان دنوں کا ہے جب ہم کھیت کھلیانوں باگ باگانوں سے ہو کر پہلی بار سکول جایا کرتے تھے اور ہمیں پہلی نظر کا پہلا پہلا پیار ہوتا تھا واہ میں منچ سے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس گیت کو اتنے من سے اتنے پریم سے سنیے گا کہ آج بھی آپ کی ان ٹوٹی پرانی سائیکلوں کو پھر سے واپس اٹھا کر ان گلیوں میں گھومنے کا دل کرنے لگ جائے اور اس گیت کو پڑھنے سے پہلے ایک شیر پڑھتی ہوں کہ یہ چاند اپنی روشنی پہ فکر کرتا ہے یہ چاند اپنی روشنی پہ فکر کرتا ہے یقیناً تیرے آنے پر مجھے دیکھا نہیں اس نے یقیناً تیرے آنے پر مجھے دیکھا نہیں اس نے یہ جو سائیکل گیت ہے یہ کئی مرتبہ میں منچوں پر پڑھتی رہی ہوں لیکن بسوا کلیان میں آج پہلی بار پڑھ رہی ہوں اور یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بڑے دل اور بڑے منصف سنیں گے شروع کرتی ہوں چار پنگتیاں اور سن لیجے اس کے بعد شروع کرتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے پہلی نظر کا پہلا پہلا پیار کہ تیری آنکھوں میں جو دیکھوں کبھی انکار مت کرنا بھرا ہے پریم جو ان میں کبھی اظہار مت کرنا مزا تو ہے انہی آنکھوں کے سائے میں میرے ہم دم کیا کہنا با 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 مزا تو ہے انہی آنکھوں کے سائے میں میرے ہم دم سنیے گا تیرا آنکھوں سے کچھ کہنا میرے آنکھوں سے ہی سننا تیرا آنکھوں سے کچھ کہنا اب گیت پر آتی ہوں جی اور بتاتی ہوں کہ جب ہم کھیت کھلیانوں باگ باگانوں سے ہوتے ہوئے سائیکل پہ سوار ہو کر پہلی پہلی بار سکول جاتے ہیں تو ان سڑکوں پر ان چوباروں پر ان چوراہوں پر اور کس طرح کے ہمارے گاؤں کی خوشبوں سے گھلی ہوئی محبت سجتی ہے آئے سناتے ہیں سواغت جب نگاہوں سے بات ہوتی تھی ان دنوں چھت پر رات ہوتی تھی ان دنوں چھت پر رات ہوتی تھی وہ جو چوراہے سے ایک سڑک آتی تھی نبز دل کی میرے یوں دھڑک جاتی تھی جس تصور میں بے چین سا دن کھلے ان کے آتے ہی صبح بدل جاتی تھی جس تصور میں بے چین سا دن کھلے ان کے آتے ہی صبح بدل جاتی تھی سائیکل پر جو دکھتا تھا ہم دم میرا جان میری قسم سے نکل جاتی تھی ساتھ دیجے وہ جو پہلا سا پیار تھا دل بے قرار تھا آؤ بتائیں تمہیں ان دنوں ایسا دور ہوا کرتا تھا جب کوئی ٹیکنولوجیز نہیں ہوتی تھی ہم خطوں کے ذریعے اپنے دلے اظہار کو لکھا کرتے تھے جی جی ان دنوں ایسا تھا زمانہ جب وہ تھا صرف میرے لیے زیادہ تر لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن جو ہیں وہ سننے والے ہیں اس بات کی مجھے ادھک پرسنتہ خوشی ہے اتنے ہی لوگ بچے ہیں جن کے پاس سائیکل ہے اور سائیکل والیاں ہیں کیا کہنے سے ان دنوں ایسا تھا زمانہ سمپور منچ کا توجہ چاہتی ہوں کہ ان دنوں ایسا تھا زمانہ جب وہ تھا صرف میرے لیے کیا کہنا اس بھروسی کی مصال دے رہی ہوں جو ان دنوں ٹیکنالوجیز پہ چوبیس گھنٹے نظر رکھنے کے نظر نہ رکھنے کے بعد بھی اڈگ رہتا تھا ان دنوں ایسا تھا زمانہ جب وہ تھا صرف میرے لیے اس کا دل میں تھا بین ملے بین یوں باتیں کی جب خطو پر دینے حال لکھتے تھے ہم جب خطو پر دینے حال لکھتے تھے ہم وہ کلم خود بخود ہی پھسل جاتے تھے وہ جو پہلا سا پیار تھا دل بے قرار تھا آؤ بتائیں تمہیں ہر زبان پہ سوار تھا اپنا وہ پیار آؤ کسا سنائیں تمہیں کچھ ہی منٹ کا سلسلہ اور ہے آپ سب سے گجارش کروں گی کرپیا بیٹھ کر اتمنان سے شائری سن لیں بہت دور سے آئی ہوں آپ کے شہر بسوہ کلیان آپ کا پریم اور اس نے پرابت کرنے کے لئے آئی ہوں اور یہی امید کرتی ہوں کہ اس قویتہ کو نا ہردے کی گہرائیوں سے ان دنوں کو یاد کرتی ہوئے ضرور سنیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم داد دینے اور اور تھوڑا سا اینرڈی ہم لوگ زیادہ شو کرتے ہیں جس کی وجہ سے قویتہ کی گہرائیوں کو اتنا نہیں سمجھ پاتے آگے بڑھتی ہوں اور گاؤں کا ذکر کرتی ہوں گاؤں کی سندھے وادیوں میں کیا کہنا میٹھے میٹھے سے سپنے کھلے کیا کہنا گھر کی پھولوں کی کیاریوں میں مہکی مہکی سیری تویں پلیں واہ جب نظر کو اٹھا کر مجھے دیکھ لے جب نظر کو اٹھا کر مجھے دیکھ لے چاندنی بھی شرم سے پگھل جاتی تھے وہ جو پہلا سا پیار تھا دل بے قرار تھا آؤ بتائیں تمہیں اچھا اتنی داد وہ لوگ ادھر دے رہے ہیں جن کو پتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس سائیکل آنے والی نہ کوئی بھی سائیکل والی ملنے والی ہے ان کو کیا کرنا ہے زور زور سے داد دے کے یہ بتانا ہے کہ ہاں ہمارے پاس بھی ہے آگے بڑھتے ہیں اچھا آپ لوگوں کا بھی توجہ چاہوں گی ایک بار پونا چار پنگتیاں آخری کہ پیار اور پریم جب بھی ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چپکے سے کہیں سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی چپ چپکے دیکھتا ہے کوئی چپ چپکے دیکھتا تھا گھر کے چوباروں میں مجھے رہتا تھا چائے کی چسکیوں میں دکھتا خباروں میں مجھے جیسے نصدیک بیٹھا ہو کوئی میرے جیسے نصدیک بیٹھا ہو کوئی میرے سوچ کر ہی آدائیں سنبھل جاتی تھے وہ جو پہلا سا پیار تھا دل بے قرار تھا آؤ بتائیں تمہیں اور ابھی ہمارے آگے کی سف میں بیٹھے کچھ شیوہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دھوکے پہ کچھ سنائیے میں نے ایک غزل لکھی ہے اور وہ غزل ایسی ہے کہ میں ندیم فررک صاحب کا وشیش روپ سے توجہ چاہوں گی کیونکہ یہ غزل میں نے اپنی آج تک کے شاعری اور قویتاؤں کے سفر میں آج میں پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہی ہوں اور سمپون منچ کا دھیان میں چاہوں گی سواغت سواغت اور پڑھتی ہوں کہ ارشاد کتنے نادا تھے جونس سے یوں مل گئے آخر آپ سب کو بتانا چاہوں گی جتنے بھی گیت اور غزل میں سنا رہی ہوں ان کو دھنبت دھیانی کی ترنم سے بھی میں نے ہی سجایا ہے میں کمپوزر بھی ہوں جیسا کہ ندیم فررک صاحب نے بتایا آپ کو کتنے نادا تھے جونس سے یوں مل گئے آخر کر رہے ہیں ہم بفا کر رہے ہیں ہم بفا بے وفا کی خاتر کتنے نادا تھے تجربہ آنکھوں سے پھوٹ پڑ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اصل میں یہ مالا صرف ایک بہانہ تھا شامبوی کے قریب جانے کا بہا 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 نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے قریب وہ ہر ویکتی ہے جو مجھے دل سے سن رہا ہے کیونکہ ایک جو شائرہ یا کبھی یا کویتری ہوتی ہیں ان کا اصلی جیون منچ پر ہی ہوتا ہے اور آپ میرے جیون میں لکھی میری چھوٹی سی رچنا کو اپنا بھرپور پیار دے رہے ہیں مجھے اور کیا چاہیے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ دے توجہو میرے الفاظ پے ایک پل تو سہی ہے واہ 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 دے توجہو میرے الفاظ پے ایک پل تو سہی ہے واہ 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 کھل کے کہہ دے تیرے حالات کو میرے غم سے سہی کھل کے کہہ دے تیرے حالات کو میرے غم سے سہی کیا ہوا ہے جو توجہو چاہوں گی کیا ہوا ہے جو بن گئے ہو آج کل کافر کر رہے ہیں ہم وفا بے وفا کے خاتے کتنے نادات آخری چار پنگتیاں پڑھتی ہوں کہ کیسے ایک محبت میں ایک پریمی ہی آپ کے سارے ظلم برداشت کر سکتا ہے جی 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 کر زفائیوں میرے دل پر وفا ملے گی تجھے کیا کہنا بابا بابا کر زفائیوں میرے دل پر وفا ملے گی تجھے جو کہیں اور کرے گا سزا ملے گی تجھے جو کہیں اور کرے گا سزا ملے گی تجھے لوگ سمجھیں گے عشق ہوتا ہے اس قدر شاتر کر رہے ہیں ہم وفا بے وفا کے خاتے جو تم سے مل گئے آخر کر رہے ہیں ہم وفا بے وفا کے خاتے دلے گلشن کی وادی میں ہم اس کو چھوڑ کر آئے کیا کہنا بڑے سپنے سجائے تھے وہ سارے توڑ کر رہے ہیں ہم ایک سر پھری پگلی حسینہ سے محبت تھی سنیے گا میرا ٹوٹا تھا دل لیکن ہم ان کا جوڑ کر آئے زرہ تہزیب سے کہہ دو تو مر جائیں جوانی میں قسم قسم دے دو زہر حق سے تو پی جائیں روانی میں تمہیں دلہن بنانے کا ارادہ بھول جائیں ہم تمہارے عشق کو دفنا دے اپنی شیر وانی میں تمہارے عشق کو دفنا دے اپنی شیر وانی میں آنکھ کے درد کو پنوں میں چھپاتے رکھنا آنکھ کے درد کو پنوں میں چھپاتے رہنا گرم تکیوں پہ نرم مشک بہاتے رہنا اور جب تلک موت تھیری زندگی پہ ہسنے پڑے تب تلک زخم پہ یوں برف لگاتے رہنا تب تلک زخم پہ یوں برف لگاتے رہنا غم کے سپنے بھی خوب آتے ہیں بند آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں لوگ ہستے بھی نہیں شدت سے ہم تو رو رو کے اوب جاتے ہیں ہم تو رو رو کے اوب جاتے ہیں اور چونکہ ہندی اردو تہزیب کی بات ہے تو چار پنگتیاں پڑھتی ہوں میں چونکہ ایسی کبھی سممیلنم مشاعرہ ہمیں اس بات کی اور سجک کرتا ہے کاغر کرتا ہے کہ ہم کس پرکار اپنے بھارتورش کی ان تہزیبوں کا پوری شدت کے ساتھ پالن کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتاتی ہوں کہ ہمارا بھارتورش کیا ہے چار پنگتیاں اگر آپ دھیان دیں اور سنیں تو میں ضرور سناتی ہوں کہ ارشاد بس زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ چھے پنگتیاں کہ نتگائے جہاں پوجی جاتی بیلوں کی پوجہ ہوتی ہے جہاں کو کلاورت بھی ہے نج پرمپرائیں ہوتی ہیں ارے جہاں نہیں سن تاپ کٹھن ہر ویقتی ہردے میں آرت ہے ارے یہ تو نگر پھکیروں کا نا ہوتی یہاں ہی کارت ہے ہے جو پیوگی پش پکشی ان کا پوجن ناوشک ہے پر یہاں اسے بھی پوجے ہم جو وشدھاری نربھکشک ہے ہے جو پیوگی پش پکشی ان کا پوجن ناوشک ہے پر یہاں اسے بھی پوجے ہم جو وشدھاری نربھکشک ہے یہ دیش اسے بھی نمن کرے جو صدا جگت کا گارت ہے ارے تب ہی تو اسے سمپون جگت کا شردھا مندیر بھارت ہے جہاں پہ مسجد کے بھی تر نت ایک ساتھ سر جھکتا ہے جہاں پہ مسجد کے بھی تر نت ایک ساتھ سر جھکتا ہے جہاں پہ سکھ کی پگڑی کا بل آسمان تک اٹھتا ہے جہاں پہ پودھا ایک ڈال پر کئی رنگ کا اگتا ہے ارے یہی ایسی دھرم بھومی بس یہی پہ بھارت رہتا ہے جہاں پہ ٹیپو سلطان اکسر باغوں سنگ لڑ جاتے تھے جہاں پہ ٹیپو سلطان اکسر باغوں سنگ لڑ جاتے تھے جہاں پہ رانہ چلتے تھے ماتی پر بل پڑ جاتے تھے جہاں کے ناری سوا بھی مان میں ستہ بھسم ہو جاتی تھی ارے یا پھر یدھ بھومی میں لڑتے لڑتے مر مٹ جاتی تھی ارے جہاں پہ ویر مہان ہوئے آخری دو پنگتیاں جہاں پہ ویر مہان ہوئے نت تیوہاروں کے میلے ہیں جہاں کے بچے پری بھاشت جو شیروں کے سنگ کھیلے ہیں ارے جہاں کے ہر مستق للاٹ پر دیش بھکتیم لارا ہے وہ اپنا ہے سوارن راشتر وہ ہندوستان ہمارا ہے وہ اپنا ہے سوارن راشتر وہ ہندوستان ہمارا ہے موسیقی